بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے بلدیاتی نظام کی مساودے کے مطابق شہر لاہور میں دو سو چوہتر یونین کانسل سی اب ان یونین کانسل کی تعداد کو بڑھا کر پانچ سو کر دیا جائے گا جبکہ پورے پنجاب پورے صوبے میں جو یونین کانسل کی تعداد ہوگی وہ پچیس ہزار سے زائد ہوگی ایسے میں ہونے کیا جا رہا ہے آپ کے علاقوں کے محلوں کے مسائل کس طرح سے حل کیا جائیں گے یوسی چیئرمن وائس چیئرمن میئر جاکٹی میئر یہ تمام لوگ کس طرح سے کام کریں گے آیا کیا یہ تمام جو ڈیزگنیشن سے وہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی آج کے پرگرام ٹاپ شوری میں نئے بلدیاتی نظام کی جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے پرانے چہروں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اختلافات کس کو کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پرگرام کے آغاز بھی ہم ذرا پرانے چہروں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ عمران ملک صاحب موجود ہیں اور یہ جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کی یونین کانسل کے یہ چہرے ہیں پاکستان مسلم ملک نون سے جن کا تعلق ہے اور یہ نئے مسوودے کے اوپر کیا کہتے ہیں ان سے ہم جانے گے لیکن سب سے پہلے ہم عمران ملک صاحب سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں نئے مسوودے کی آپ کو بھی تعلاش تھی کسی نہ کسی طرح سے آپ کو مل جائے اور ہمیں بھی تعلاش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں مل جائے اور میں پتہ چلے کہ نئی کیا چیزیں آنے والی ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے پانچ سو یونین کانسلز لاہور کے حصے میں آئیں گی یعنی لاہور کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے یہ لاہوریوں کے بتائیے کہ ان کے شہر لاہور کا نقشہ تبدیل ہوگا تو کیسے ہوگا مریحہ بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دو روز قبل جو ہیں سینئر وزیر عبداللی نیمان نے ہمیں صرف بدوڑ کیمرہ جو ہے ہمیں بلایا اور غیر عسمی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وزیر آدم صاحب نے مجھے بلایا اور وہاں پہ جو گفتگو کی انہوں نے ہمیں بتائی جس کے اوپر پھر میں نے اس کے اوپر کافی ورک کیا کہ کیا صورتی آلائے گی کیونکہ وزیر آدم صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے پچیس ہزار موزہ جات ہیں موزہ جات سے مراد یہ ہے کہ جو چالیس کنال کا بھی ایک موزہ ہو سکتا ہے چار سو کنال کا بھی موزہ ہو سکتا ہے ہمارا جو اندرون شہر ہے یہ تقریباً یہ تیرہ سو کنال کا موزہ ہے تو اندر تو چھے سے سات یونین کونسل ہیں ایک جو موزہ ہے اس کے اوپر ایک یونین کونسل بنے گی جی اربن جو ہے اس کے اوپر جو آبادی کو دیکھتے ہوئے یونین کانسل بنائی جائے گی جبکہ رولر جو ہیں جو گاؤں ہیں وہاں پر ایک ایک موزے کے اوپر یونین کانسل بنائی جائے گی اچھا جو لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں اچھا اب آپ نے کہا کہ آبادی کو دیکھتے ہوئے لاہور میں یونین کانسل بنائی جائے گی جبکہ دیہاتوں میں رگبے کو دیکھتے ہوئے تو پھر شہروں میں تو رقبہ چھوٹا اور چھوٹے رقبے پر زیادہ آبادی ہے تو پھر شہروں میں زیادہ یونین کانسلز ہوں گی مجھے یہ سمجھ آتا ہے شہر لہور میں چار لاکھ جو میں نے کلیکٹ کیا ہے شہر لہور جو ہے وہ چار لاکھ تقریباً پچاس ہزار ایکر زمین پر واقع ہے اس وقت ساڑھے چار لاکھ زمین پر واقع ہے مگر میں آپ کو پھر بتانے لگا ہوں جو اربن ہوگا اس کی جو یوسی ہوگی وہ اٹھارہ ہزار نفوس پر مشمیل ہوگی جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے بیس ہزار جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے وہ بیس ہزار یعنی اس سے ٹین پرسن اوپر یعنی کہ بیس بائیس ہزار جو ابھی جو دوزار تیرہ کا بلدیار کا قانون ہے اس میں بیس سے بائیس سے پچیس ہزار کے اوپر جو ہے وہ یوسی بنائی گئی تھی مگر اب جو نئی یوسیاں بنائی جائیں گی موجودہ یوسیز جو ہیں وہ دو سو چھوہتر ہیں دو سو چھوہتر کے بعد اب انہوں نے نیا حصہ دے دیا کہ تقریباً پانچ سو یونین کونسل ہوگی اب پانچ سو یونین کونسل کے لیے بارہ ہزار چودہ ہزار یا اٹھارہ ہزار کی بندوں پر مشتمیل ہوگی اب بادی کو دیکھتے ہوئے لہور کی ایک روڑ بارہ لکھ بادی ہے تو پھر تو پانچ سو یونین کونسل بن رہی ہیں پانچ سو یونین کونسل اگر بنیں گی تو لہور میں لوگوں کے مسائل جلدی حل ہوں گے فائدہ کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے ہماری ساتھ جو اس وقت چہرے موجود ہیں یہ یہاں ابھی اس وقت میں انگرون شہر میں موجود ہوں یہ انار کلی کا علاقہ کہلاتا ہے میرے بلکل دائن جانب نئی انار کلی ہے جبکہ میرے بائی جانب پرانی انار کلی ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ فوڈ سٹریٹ کی جانب جاتا ہے اور ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں پرانی جماعت کے چہرے جو کہ پرانے ہیں لیکن نئی جماعت جو کہ پاکستان دہری کے انصاف ہے وہ نئے چہرے لانا چاہتی ہے تو میں اس تناظر میں بات کری تھی اچھا آپ وکیل بھی ہیں اور چیئرمن بھی ہیں یہ جو آپ نے مصودہ اس کی جھلکیاں آپ نے ہمارے چینل کے توسط سے بھی دیکھ لی ہوں گی کیسا لگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چودی ریاض اختر ایڈوکیٹ میں ڈسٹرک میمبر ہوں ٹیکنو کریٹ کا میں آپ کے چینل کے توسط سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی انفرمیشن عمران صاحب کے پاس ہے اتنی علیم خان صاحب کے پاس نہیں ہے نہ عمران نیازی کے پاس ہے مجھ سے مذاکرات کر لیں ٹیبل ٹاک کر لیں ان کو لکھ کے بھی دے دیں گے خدا کی قسم عمران سے زیادہ ہم کوئی انفرمیشن نہیں ہے سبیتہ تو وہ لے کر آ رہے ہیں آپ نہ وسیع سو رہے تو لوکوں نہ متی دے پہلے ہی اپنے گھر کے مسئلے حل کر لیں سینٹ کے اور دوسرے یہ منسٹر تو رو رہے ہیں گاڑیوں کو سروس کروانے کو ڈرائیور کے لیے ان کے بس کا مسابدے کا کوئی کام نہیں اگر انہوں نے لیجسلیشن کو چھےڑا یا وائلیشن کی تو میں آپ کے توجہ سے یہ پیغام دے رہا ہوں سارے پاکستان کو کہ ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے اور قانون کے مطابق ان کو چونکہ آپ ایک وکیل بھی ہیں ایک ماہرے قانون بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں لیجسلیشن کو چھےڑ چھار کرنے کی کوئی بات ہے اس مسابدے میں وہ پہلے دن سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لاہور کو وہ فتح کر لے لیکن عمران نیازی ہو یا علیم خان ہو دس جنم بھی لے لے یہ نواز اور شباب جیسا جنم نہیں لے سکتا نواز ہو شہباز صاحبوں زرداری ہو عمران خان صاحبوں شہباز شریف صاحبوں لاہور کو فائدہ پہنچانا یا زیادہ سے زیادہ یونین کاؤنسل بنانا یہ غیر قانونی کیسے ہے یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں جی بالکل ایزی دیکھیں اگر شہباز شریف لاہور نہیں چلا سکا تو دنیا کے کوئی ماں کا لال پاکستان نہیں چلا سکتا اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ جتنے ڈیولیمنٹ جتنے ترقیتی کام اور جتنا پیسفول طریقے سے شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں ہوا ہے آپ بھی گواہ رہیے گا نہ آج ہو رہا ہے نہ کل ہوگا اور یہ سو دن کا وعدہ تھا کدھر گئے سو دن پورے ہوگئے لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پورے کے کنٹینر کو بھی ایک سے دوسری جگہ اب یہ تو آپ کی پارٹی سے محبت کا اظہار طریقہ ہے لیکن آپ اس کو اگر ریالیٹی کی گراؤنڈ پر لا کے مجھے بتائیں کہ کس طرح سے علیم خان صاحب جو مسودہ لے کر آئے ہیں وہ غفال نہیں ہوگا وہ کارامت نہیں ہوگا وہ فائدہ من نہیں ہوگا اپنی محبت کو سارے سائٹ پر رکھی اور ریالیٹی کی اوپر بات کریں ریالیٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علیم خان صاحب کیسے مسودہ لائیں گے اس کو اویرنیس نہیں ہے اس کے تو اپنے اوپر ایف ای آر ہے جو سپریم کورٹ میں سٹے پر چل رہا ہے وہ میڈیا پر آکے جھوٹ بولتا ہے نیازی جھوٹ بولتا ہے کہ جی یہ اس کے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہے پرچہ نہیں ہے رہی بعد یوسیوں کی ڈیویلیمنٹ کی جس طرح سے اس ٹنیور میں شہباز شریف کے ٹنیور میں بلدیاتی کام ہوئے ہیں اور جس طرح سے اگر چھوٹی یونین کونسل سے لوگوں کے اپروچ چیئرمن تک ایزی لی رسائی ایزی ہے ساتھ چھے کونسلر ہیں تین لیڈیز ہیں ساتھ میں دو دسٹی کے وہ لیبر کے کونسلر ہیں ان تک اپروچ ایزی تھی جب ان کو ہلکا بڑھائیں گے چھوٹے کارے ہیں لیکن ہم علیم خان صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو قانون میں کارے ہیں اس سے ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور یہ کتنا ناممکن کام ہے دو سو چہتر چیئرمن اس وقت ہے ہم یہاں پہ ثابت کریں گے جیسے طیب اردگان نے ثابت کیا تھا تنکوں کے نیچے وام نے لیڑ کر اس طرح دو سو چہتر یہ چیئرمن ثابت کریں گے ٹاؤن آل کا پیہ جام کر کے اچھا یہ آپ نے بڑی مثال دے دی آپ نے طیب اردگان کی مثال دے دی وہ سے تو اپنے ملک کے لیے کیا تھا جو بھی کیا لیکن آپ یہ شہر لاہور کے لیے کریں گے ہم انشاءاللہ کیونکہ اس میں شہر لاہور کی بہتری ہے لوگوں کی بہتری ہے یہ جو نظام چالا ہے بلدیاتی اس میں آر انسان کو بلکل ہمارے وقت موجود ہے ہر چیئرمن موجود ہے یہ تو آپ کو اختیارات دینے کے لیے قانون بنانے جا رہے ہیں تو آپ اختیارات دینے دیں ان کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باقی جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن کمیشن جانے یا نہیں جو گورنمنٹ ہے اگر انہوں کوٹ میں جانے تو کوٹ اگر کوئی ہمیں روکے گی تو الیکشن نہیں ہوگا مگر وہ تو الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہے گا ہم تو صرف مصابدہ بل جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ مصابدہ بل جو کہہ رہے ہیں پیش کرنے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ختم کر دیا جائیں اور اپنے لوگ جو ان کے لوگ ہیں ان کو کوارڈینیٹر لگا دیا ہے الیکشن لکشن انہوں نے کچھ نہیں کروانا الیکشن انہوں نے نہیں کروانا یہ ناممکن ہے اور نہ یہ کروا سکتے ہیں کیونکہ انہیں ثابت ہو گیا یہ پچھلے واحد خاکان عباسی صاحب کی لاہور نے سیٹے جیت کے ان کو بتایا ہے کہ یہ قلعہ نون لیگ کا ہے یہ الیکشن کبھی بھی نہیں کرا سکتا ہے ان کو پتہ اگر الیکشن کروایا تو پھر نون لیگ برسلے اقتدار آئے گی اس لیے وہ الیکشن نہیں کروائیں گے اس کو غیر فعل کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں نمائندے کوارڈینیٹر مقرر کریں گے اور ان کو مضبوط کرنے کی کیا اس طرح سے الیکشن نہ کروا اپنے نمائندے اپنے نمائندے وہاں پر مضبوط اپنے نمائندے وہاں پر انسٹرال کرنا قانونی ہوگا یا غیر قانونی پھر آپ کو کیا لگتا ہے پاک صاحب نیری کے انصاف کی حکومت کسی بھی موڑ کے اوپر غیر قانونی کام کرے گی انشاءاللہ یہ کرے گی جیسے دیکھیں عمران نیازی صاحب نے چلیے ان کو غیر قانونی کام کرنے دیجئے ان کو غیر قانونی کام اگر وہ کرتے ہیں کرنے دیجئے آپ تو ماہرے قانون ہیں ہمارا نیب ہماری آپ ان کے گلاب کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ کو تو مارچن مل سکتا ہے میں آپ کے تھرو ایک 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 زیمپل دے رہا ہوں کہ یہ جو شیلٹر ہوم کا انہوں نے افتتا کیا ہے کیا انہوں نے لیگل ہی کیا نیب کو نظر نہیں آرہا شہزاد سلیم صاحب نیب لاہور کے جو چیرمین ان کی تو اپنی ڈگری جالی ہے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اور وہ سیٹ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں ان کی ڈگری جالی نہیں ہے سپریم کورٹ میں کیس لگا ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا وہ کس کپیسٹری میں اس سیٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ چھوڑے جب اس کا فیصلہ آ جائے گا پھر جو مرضی کریں رہی بات عمران نیازی کی اور آپ ہی کے چینل پہ ایک دفعہ اس نے دو بیلڈ پیپر دکھائے تھے الیکشن کمیشن کے کہ یہ جیلی بیلڈ پیپر ہے اور یہ اصلی بیلڈ پیپر ہے آج تک الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں پوچھا نیب نے نہیں پوچھا سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کسی کے پاس بیلڈ پیپر جیلی اور اصلی کا ہونا ان لیگل ہے کسی کو پورے پاکستان کو نظر نہیں آرہا ایک بات جو ناظرینہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے جو مجھے پنجاب اسمبلی کے باہر آہاتے میں ریپورٹنگ کرتے اور اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتے نظر نہیں آئی تھی وہ یہ کہ یہاں پر مجھے اپوزیشن زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے یہاں پر مجھے جو اپوزیشن نظر آ رہی ہے وہ زیادہ ایڈوکیٹڈ نظر آ رہی ہے جس کے وہ ایسی بات کر رہے ہیں ایسے نکتے اٹھا رہے ہیں جو کہ قانون کے پرائے میں ہیں تو جس طرح سے ابھی وکیل صاحب نے بات کی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا اگر پاکستان تحریکہ انصاف سے تو ہم اس بات کو مدن نظر رکھیں گے کہ آیا وہ قانونی ہوگا یا غیر قانونی ہوگا اگر غیر قانونی ہوگا تو یہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکٹ آئیں گے آگے بڑھتے ہیں حاجی صاحب اچھا نہیں ہوگا شہر لاہور کے لیے کہ یونین کاؤنٹل زیادہ ہو جائیں گی ہر آبادی کے ہر حصے کو برابر کی توجہ ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آجی محمد صاحب یونین کاؤنٹل سکسی ون مدیعباد یہ کہنے کی ہے یہ لیم خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نیا نظام رانا جاتو نیا قانون اللہ نہ کرے پھر یہی بیمبر آئیتیں ہم لوگ جیت گئے پھر کیا کریں گے یہ اکتیارات ہمیں دیں ہم کام کریں آج کے لیے اچھا ہو جائے گا منظر شفاف ہو جائے گا کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آپ ہی کا میدان ہے آپ ہی کا قلعہ ہے اور آپ ہونے دیجئے اگر یہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ جیت جائیں گے چیف جیسٹر پاکستان نے ہمیں اپنے آرڈروں پر اپنے لیکشن کروایا تھا نواشنی یا مبنواشنی تھا اپنے لیکشن کروایا لیکن ہم وین ہوئے اب ان کو یہ تراغ ہی ہونا جائیے ان کو چاہیے بھی ہمیں ہمیں تیارہ دیں ہم کام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ہم اپنے لیے تو نہیں کرنا بیج میں پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی ہونا ہمارے لیے بھی ہونا ہے انہوں نے بالکل نظام ختم کر دیا ہے سٹیڈ لائٹ بالکل نہیں ہے گلی محلوں میں ڈکے لگے ہوئے ہیں کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے جسے فون کرتے ہیں ہم آتے ہی کوئی نہیں ہے ڈیوٹی پر کوئی بندہ موجود نہیں ہے ہم کیا کریں پھر ہم خموشی سے بیٹھ جاتے ہیں سارے ترکیاتی کاموں پہ قدگند لگا دیا گیا ہے اور کوئی بھی کام جس کا یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا جبکہ جو دوسری جماعت ہے جو اس کا اقتدار میں ہے طریقہ انصاف ان کے اگر کسی کوارڈینیٹر کا بھی فون چلا جاتا ہے تو وہ فوری دور پہ کام ہو جاتا ہے مقصد مدیہہ یہاں پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے رکھتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو جوائن کرتے ہیں